الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید المرسلین وعلى آلہ وصحابی عمباد میں آسنسل میں پہلی بار آئے ہوں آسنسل ایک پیارا شہر بہترین شہر لیکن مجھے یقین نے ہو رہا ہے کہ ٹی ایم سی سرکار کے پندرہ سالوں نے کہا گئے لیکن انہوں نے آسنسل کو گڑھا شہر بنایا پورے راستوں میں گڑھا بتائیے پہلا بار اگر کوئی ویکتی اکل گتا ہے چل کر آسنسل آئے گا اس کی کمر کے ہٹی ہی جائے گی تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ جو پریگنٹ عورت سفر کر رہی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہو تو مجھے امید ہے کہ آنے والے میمبر آف پارلیمنٹ کے الیکشن میں یا تو وہ گڑھا پڑے گا یا پھر ٹی ایم سی پارٹی میں بہت بہت گڑھا ہو جائے گا انشاءال آج کا جو یہ جو جلسہ ہے یہ حالتی حاضرہ پر بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اس کا نام حالتی حاضرہ کیوں یعنی آج کے وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے جس پر بات کیا جائے اور وہ وقت اس لئے کیونکہ موڈی سرکار ایک بل لانے والے یونیفرم سیویل کور ہمارے باپ قادعوں نے اندھا ہو کر کبھی کانگریس کو ووٹ دیا سی پی ایم کو ووٹ دیا کبھی کسی پارٹی کو ووٹ دیا بدلے میں ہماری نسل برواد ہو گئی آج نہ نوجوان کے پاس گھر ہے نہ جوب ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری نسل ختم لیکن آج حالت حاضرہ کی میٹنگ میں آپ سب اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ اپنے ووٹو کا دکار صحیح جگہ کر کے اپنے آنے والی نسل کو ٹھیک کریں یونیفرم سیویل کورٹ ہے کیا کسی کو پتہ یونیفرم سیویل کورٹ کیا ہے یہ ہماری شریعت پر حملہ ہے اور دوسرے دھرم کے بھی شریعت پر حملہ ہے یونیفرم سیویل کورٹ کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ شادی کیسے ہوگی وہ بجی پی سرکار بتائے گی ڈیوورٹس کیسے ہوگا وہ بجی پی سرکار بتائے گی اور کون کتنا کچھ سرکار سے زمین بٹوار کرے گا وہ سرکار بتائے گی بارش ہو رہی ہے گھبرائیہ مات میں کلکتہ سے آ کر بھیگنے کو تیار ہوں آپ آسان سن میں رہ کر بارش اڈر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور بارش اس بات کی گوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس سے خوش ہے کیونکہ بارش وہی ہوتی ہے جہاں پر اللہ رحمت برسانا چاہتا ہے تو یہ بہت پکڑ کی بات ہے تو موڈی سرکار چاہتی ہے کہ ہم شادی اس کے طریقے سے کریں طلاق ان کے طریقے سے دیں جس بیقتی نے خود شادی کر کے بیوی کو چھوڑ دیا وہ ہمیں سکھا رہا کہ طلاق کیسے دیں عجیب بات نہیں ہے جو بندہ خود اپنی شادی کو نفا نہیں پایا وہ ہم مسلمانوں کو سکھائی رہتی ہیں بھئیہ تم کیسے سکھاؤ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نرندر موڈی جنہیں 2014 سہودہ کے لوگ تب ایلکسہ نے کچھ بہادہ کیا تھا کہ بھائیوں بہنوں پندرہ لاکھ آپ کے اکان میں آئیں گے اچھے دن آپ کے اکان میں آئیں گے نہ پندرہ لاکھ آئے نہ چھے دین آئے نہ دو کروڑی روزگار انہوں نے ہر سال دیئے نہ کسی کو پکٹا مکان ملا نہ کالا اتھل آیا چونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو بھورا نہیں کیا تب بھارت کے چو چالیس کروڑ جندو کو مر کیسے بنائے جائے تو وہ سوچے چلو مسلمانوں پر ضرورت کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں اس سے ہمارے ہندو بھائے خوش ہو جائیں گے موڈی سرکار جتے رہے گے انہوں نے رام مندر بنا دیا انہوں نے یونیفرم سیبل کوڑ لانے کی تیاری کی انہوں نے ترپر طلاق بل پاس کر دیئے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس پچیم بنگال میں کھڑا کر لیئے اس پیس دے رہا ہوں آپ کو اس پچیم بنگال میں ممتب نیر جی کی پیم سی پاڑی کے سرکار ہیں پر ترپر طلاق کا جد بھی لائے تو ممتب نیر جی کی سرکار نے جاتے ہیں کیا کیا سمرتھن کر دیا سمرتھر ترپر طلاق شریعت پر حملہ ترپر طلاق ہمارے اسلام پر حملہ اور تیس پرتشاد مسلمانوں کو ووٹ لینے والی ممتب نیر جیسی تک سمرتھن کر دیا اور ان کے جس پر کو دیکھئے وہ سوچتی کی پھر بھی مسلمان ان کو ووٹ دے گا اور آج کے وقت میں یونیفرم سیبل کوڑ آنے والا ہے دیکھئے گا جیسا سیڈ اویلے کا بل وہ ایسی صاحب نے پھار کر موڈی کے موں میں پھیک دیا تھا بہتہ ہی یو جی سی کا بل بھی وہ پھار کر موڈی کے موں پھیک دیا کیونکہ مجھے اپنے صدر پر بھروسہ ہے ان کے امام پر بھروسہ ہے ان کے جذبے کو بھروسہ ہے پر ممتب نیر جی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے آج پشم منگال کے سرزمین پر ممتب نیر جی کی مہا ریلی تھی کئی سارے مسلمان ہزاروں مسلمان اس ریلی میں شرکت کرتے ہیں پر مجھے برا یہ لگا کہ جس ریلی میں نہ اسلام کا ذکر نہ سنویدان کا ذکر ایسی ریلی میں ہزاروں مسلمان پہنچ گئے اور آج جہاں شریعت کی بات ہونی ہے جہاں اسلام مسلمانوں کی بات ہونی ہے اور ایسی ریلی میں کچھ مسلمان ہیں لیکن آپ کو فغر ہونا چاہیے کہ کروہ مسلمانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایسے مسلمان بنا کر چونیا کہ آپ شریعت کی محفر میں موجود ہیں ایسی جگہ نہیں چنا جہاں پر بتمیزی کی باتیں چل رہی تھے تو ہم اپنے یہ لگائی آنے والے نسل کے لڑ رہے ہیں یونیفارم سیویل کوٹ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ مسلم میریج ایک کے ساتھ ساتھ ہندو میریج ایک، پارسی میریج ایک، کرسچن میریج ایک سب کو یہ ختم کرنے والے ہیں اور ایک کانون لاکر تمام مینورٹیز کے ساتھ ساتھ ہندو بھائیوں کو بھی نقصان پوچھانے کوش کر رہے ہیں تو آج یہ ایمائیم پارٹی دنیا کی واحد ایک ایسی پارٹی ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں کرتی مانیپور میں اس وقت دنگا چل رہا ہے دو کمیونٹی میں لڑائی چل رہی ہے ساٹھ دن سے مانیپور میں کوکی سماس کے بھی لوگ مر رہے ہیں میٹی سماس کے بھی لوگ مر رہے ہیں اور دو دن پہلے دو عورتوں کو ننگا کر کے گھمایا گیا ان کا بلدکار کیا گیا ویڈیو دیکھ کر کلیا چھپڑا گیا کہ وہ ہماری ماں بیانو کی تو کیا ہو ایک پورے 26-27 لوگوں نے دو لڑکیوں کا ریپ کیا ہے اور موڈی جی کہتے ہیں کہ ان کی ہریتے میں تکلیف ہوا ارے موڈی جی یہ بلدکار آپ کی بجیتے ہوا ہے اور آپ کے بھان میڈیا کی بجیتے ہوا ہے دو ہزارتوں کے گجرات پنگا میں ایک مسلم مہیلہ بلکی بانو کے ساتھ بلدکار ہوا ان کے بلدکاریوں کو پیچ چوڑائے میں فاسی دینے کی جگہ بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار نے ان کو بائیزت بری کروا کر ان کو سنسکاری بتا دیا اور آج مانیپور کے لوگوں نے سمجھا کہ اگر بلدکاری کرنے والے سنسکاری ہیں جس کو دیکھنے وہ انہوں نے بھی کچھ مہیلاؤں کا بلدکار کر دیا مانیپور میں ہونے والی حصہ ہونے والے بلدکار اور پورے مانیپور کو برباد کرنے میں صرف حصہ وکیلے بھارتی جندہ پارٹی کا ہاں آج بس بنگول میں ممتا بینر جی کے سرکار ہیں ان کے ایم پی ایم ایل اے ان کے سی ایم خود پھر اگر زمین پر اتر جائے تو مانیپور کا دنگا ختم ہو جائے لیکن مانیپور کو لگتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چونکہ مانیپور میں مسلمان زیادہ نہیں ہیں یہ لڑائیں غیر مسلمانوں کے درمیان ہیں اس کے باوجود بھی میرا صدر آپ کا صدر بائرش شاہ صدرین سی صاحب نے اس پر بھی اپنے آواز کو بلند کیا نرندر موزی پر تلقید کی یہ انسان کی گواہی ہے کہ ایم ایم پاٹی صرف مسلمانوں کے پاٹی نہیں بلکہ سیکلر پاٹی ہے ہندووں کے لئے بھی آواز بنتی ہے مسلمانوں کے لئے بھی آواز بنتی ہے جس تمہدائے پر ظلم ہوگا ایم ایم پاٹی اس کے لئے کھڑی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے صدر ایسے بہتے نہیں صدر ہیں تو محمدہ بنرجل جی کا ہمارے اواز جی سب سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جاتے جاتے میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس ویس بنگول میں تیس سال سی پی ایم نے راج کیا ہے کئی سال کانگریس نے راج کیا ہے جب سی پی ایم کا دور تھا تب ہم سب یہاں زیادہ تر لوگ چھوٹے ہونا تب پتہ چلا کہ محمدہ بنرجل جی نام کے ایک نیتا آئی ہے ایک لیڈر آئی ہے ان کو ووٹ دینا ہے تب محمدہ بنرجل جی نے کہا کہ مسلمانوں ہم آپ کو چودہ پر تیسر ریزرویشن دیں گے کتنا پرسنٹ چودہ پرسنٹ ہم آپ کے لئے یہ کریں گے وہ کریں گے مسلم علاقوں میں ہسپیڈل کھولیں گے اسٹیٹیوٹ کھولیں گے مسلم پسماندہ ہے مسلم برنام ہے مسلمانوں کو ہم لوگ عزت دیں گے محمدہ بنرجل جی کو فیس بنگول کے تیس پرسنٹ مسلمانوں نے ووٹ دے کر چپ ملیشتر بانے گے تو سی ایم بنتے ہی ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے آج پندرہ سال سرکار انہیں کو آئی ہے تب کہا تا چودہ روشن ریزرویشن دیں گے اور آج جب الیکشن ہو رہا ہے مسلمانوں بجی اپی آ رہی ہے بجی پی ہرا ہو بجی پی ہرا ہو اتنے بہت حقہ مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ منتہ بنرجل جی کو لگتا ہے کہ مسلم ایک جاہل کمیل ہوتی ہے ان کو بجی پی سے ڈر آو ان کو اللہ سے ڈر نہیں ہے ان کو اپنے رب سے ڈر نہیں ہے ان کو صرف بجی پی سے ڈر اور آج آج اگر آسن سول کے عوام اے آئی ایم ایم میں شامل ہوتی ہے امام کے نیتے کو جیتاتی ہے امام کے ہاتھ کو مضبوط کرتی ہے تو پھر بنگول کی اس ترزمین سے ایک پیغام پہنچے گا کہ آسن سول کے عوام بیس بنگول کے عوام بجی پی جنہی بلکہ اللہ سے ڈرس تو میرے معجز بھائیوں پردانشی بہنوں اور میری آواز جنہوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے ایک بار اپنے ضمیر کے اندر چھا کر خود سے پچھ لینا کہ پندرہ سال سے منتہ بنرجل جی کے سرکار نے آخر منوروٹیز کے لیے کیا کیا ہے اگر منتہ بنرجل جی نے پہنچے 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 پ اپنے پردہ نشیر بہنوں کے لیے اور اپنے حفاظت کے لیے اپنا ووٹ صرف اور صرف اے آئیم آئم کو دیں گے کہ آپ اس بات کا اتم کھاتے ہیں اگر کھاتے ہیں تو اپنے دل پر اتم رکھیں اور آنے والے کوئی ایلکشن ہو لوگ سبا ہو ویدان سبا ہو یا پنچارتی ایلکشن ہو اپنا ووٹ جوڑا بھول کو نہیں بلکہ صرف پتنگ ہو دیجئے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ایناسی پر اویسی بولے گا ترپل طلاق پر اویسی بولیں گے کشمینی مسلمان پر اویسی بولیں گے تو ووٹ مانتہ بنیجیوں کیوں دے کیوں دے کون ہے مانتہ بنیجی کل تک کل تک ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں تھا ایرہ ایرہ نتھوں کے رکھ کسی کو بھی بڑھ دے دیتے تھے پر آج یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ آپ کے پاس اپشن موجود ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ اویسی سب مسلمانوں کے صرف نیتہ نہیں ہے آپ کو بلکہ اویسی سب مسلمانوں کے صرف نیتہ نہیں ہے بلکہ اویسی صاحب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوارہ بھیجے گا ایک مسیحہ ہے جس کی قدر آپ کو کرنی ہے اگر آپ نے نہیں کی تو آج آپ پھٹک رہے ہیں اور آنے والے آپ کی نقل ہمیشہ ہمیشہ کسی کے غلامی کرتی رہے گی جہی بات بول کر میں آپ نے یہ بات کو ختم کرتا ہوں اور اس کے پر بیٹھے تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا دانیس عجیز صاحب کا بھی جنہوں نے اتنا چاہ پرگرام کیا عمران سورانکی صاحب بھی جو مجھے یہاں لے کر گیا ہے اور آپ سب لوگوں کا جو یہاں پر شرکت کر رہے تھے بارش کا درمیان موجود تھے اپنے ایمان کو آپ نے ثابت کیا اور پردہ بہنوں کو بھی جنہوں کو میری بات کو مجھے میں آئیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ